بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ آپ لوگوں نے جیسے کہ یہ ویڈیو کا ٹائٹل تھی دیکھ چکے ہو کہ آپ لوگوں کو پہلے آگاہ کرنا ہے کہ بہلی عزیز آنے لگے ہیں تو براہ مربانی اپنی تیاری جو آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہو وہ تیاری اپنی کمپلیٹ کر لو اب آپ لوگ مجھے یہ اس طرح سے کیوں کہو گے کہ تیاری جو ہے وہ میں کمپلیٹ کر لوں تو بچے میں پہلی آپ کو امسٹ امپورٹنٹ چیز بتانے لگا ہوں تیاری سے ریلیٹڈ سب سے پہلے میں نے آگاہ آپ لوگوں کو کر دیا تھا کہ حالات حراب ہو رہے ہیں کرونا کے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اگزامز پوسپاؤنڈ ہو جائیں اور ہوا بھی ایسے کہ آپ کے اگزامز کو کیا کیا گیا پوسپاؤنڈ کر دیا گیا اب جو ہے حالات اللہ کے شکر ہے کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور ویڈ پروف جو ہوگی وہ ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا حالات کس طرح سے جا رہے ہیں اور کیا آپ کے آن لائن اگزامز لیے جا سکتے ہیں یا نہیں اس کے طرف بھی ہم جائیں گے تو اگر آپ نے چینل یہ ہے یا انفو پر نیو ہو تو سبکرائب لازمی کرو کے ساتھ بل کا ایک آئکن پرس کرتا ہوگے جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کرونا کے کیسز پر اور ہم حکومت کے میپ پر میں آپ کو لے کر جاتا ہوں یہ گوگل میپ ہے اگر آپ اس پر کوویڈ نائنٹین لکھو گے تو ایزیلی آپ کو یہ میپ مل جائے گا لازٹ ٹیم جو پیپر کلوز ہوئے ہیں وہ جون کے اندر ہوئے ہیں اسی طریقے سے جیسے اگر نومبر میں جیسے ہی پیک آیا تھا نومبر چھ دسمبر کو پیک آیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پیک آنے کے بعد جو ہے وہ دسمبر میں پیپر کینسل ہو گئے اور جنوری میں پھر سے پیپر کب ہوئے ہیں ہمارے جنوری میں اگین پیپر ہوئے تھے تیس جنوری سے اگین سٹارٹ ہو گئے تھے اور پندرہ سو کے کیسز تھے اب اگر ہم یہ میپ کو فالو کریں تو اب یہ کیسز بڑھنا شروع ہوئے اور یہاں پر پیک پر گیا اب جیسے کہ کرونا جو ہے وہ اب ایسو پیس کو فالو کروایا جا رہا ہے تو کیسز جو ہے وہ تین ہزار آٹھ سو نینانوے تک ریپورٹ ہوئے ہیں چار طریقوں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے چار ہزار سے تین ہزار پر آ رہے ہیں اور گورنمنٹ ہوفل فیصلہ کر رہی ہے کہ آٹھ تاریخ کے بعد عید تک کے لیے مکمل لاکڈاؤن کیا جائے تاکہ جو ہے وہ کرونا کیسز کوئی تعداد کو لیمیٹیڈ کیا جائے اس کے علاوہ ویکسین بھی کی جا رہی ہے رائٹ ناؤ تو ہوفل جو ہے وہ پندرہ سے بیس دن جو ہوں گے وہ اب یہ جو لاکڈاؤن انہوں نے کیا تھا سکولز کو بند کیا تھا اور اداروں کو کلوز کیا تھا تو اس کے اثرات اب یہاں پر میپ کے اندر ہمیں شروع ہو گئے ہیں جیسے کہ یہاں پر اگر آپ اس کا میپ دیکھو تو اس میں چار ہزار ایک سو کیسز جو کنفرم کیسز ہیں وہ رائٹ ناؤ رپورٹ ہوئے ہیں اور اس سے پہلے والے دن اس سے کم کیسز تھے اور آج جو ہے وہ چار ہزار ایک سو تیرہ کیسز آپ لوگوں کو رپورٹ میں دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے تین ہزار اسی طریقے سے اب ایسا ایسا کیسز کی رپورٹ جو ہے وہ کیسز کم آ رہے ہیں مطلب کہ یہ جو لاکڈاؤن شروع میں لگایا گیا تھا اب اس کے اثرات جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اسی صورت میں ہوفل یونیورسٹی جو ہے وہ جیسے ہی اگر سکول ایڈوکیشن دپارٹمنٹ تو آپ لوگوں سے میری روکیسٹ ہوگی کہ جو طالب علم ابھی یہ سوچے کہ انہیں پرموٹ کیا جائے گا تو ایسا نہیں ہے آپ لوگ تیاری کر لو امتحان ہو رہے لگے ہیں اور امتحان آپ کی تیاری کے لئے میں آپ کو سب سے پہلے میں یہی چیز کے لئے آپ کو آگاہ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے اب آپ لوگ اکثر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایکزامز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے کیا آن لائن ہو سکتے ہیں یا آن لائن نہیں ہو سکتے تو اس سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کے نیوز سے آگاہ کرتا جاؤں کہ آن لائن اگل آلہ نہ کرے آپ لوگوں کے حالات جو ہیں وہ خراب ہوئے تو آن لائن کا چانس بھی لیا جا سکتا ہے جیسے کہ آن لائن اگزامز جو ہیں آورسیز پاکستانیوں کے لیا جا رہے ہیں اور آورسیز پاکستانیوں کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کو آگاہی علمیس پورٹل کے ذریعے ان کو جو ہے وہ اگزامز دیے جائیں گے یعنی کہ ان کو جو آن لائن اگزامز کا طریقے کا اور ان کو گیون کیا گیا ہے جس کے ذریعے انہیں جو ہے وہ تین گھنٹے کا ان کا آن لائن اگزام ہوگا بکس اور اینی ہیلپنگ مٹیریر اسی طریقے سے انہوں نے آن لائن اگزامز کر کے آن لائن اگزامز کو سبمیٹ کرنا ہوگا تو یہ آن لائن اگزامز والا بھی آپ کا آپشن آویلیبل ہے تو ٹینشن نہیں لوگے یعنی کہ پاکستان میں ہوفول آن لائن اگزامز کی طرف نہیں جا جائے گا ہوگا ایسی کہ یہاں پر جو ہے وہ منویل ہی اگزامنیشن ہوں گے تو یہ جیسے چار ہزار کیسز آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں تو یہ فیوچر میں انشاءاللہ یہ کم ہونے جا رہے ہیں کیونکہ جب لوگ ڈاؤن کیا جاتا ہے تو لوگ ڈاؤن کے اثرات جو ہیں وہ ایک سے دو ہفتے بعد ہی شو ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی لوگ ڈاؤن انہوں نے کیا تھا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اور کافی زیادہ سکتی کرنے کی وجہ سے مساجد میں اور آرمی کو بلایا تھا تو اس کا اثرات کچھ نہ کچھ یہاں پر ضرور شو ہوں گے اور فیوچر میں عید کے قریب جو ہے مکمل لوگ ڈاؤن ہوگا تو اس کے اور زیادہ اثرات ہوں گے اور کورونا کی کیسز مزید کم ہو جائیں گے تو دیکھتے ہیں فیوچر میں کیا حالات ہوتے ہیں انچالا آپ کو لوگوں کو میں اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا اگر آپ کے آن لائن اگزامٹس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس سے ریلیٹڈ تو آپ نے میرا چینل ای آئی یو یو انفو کو سبکرائب ضرور کرنا ہے باقی آپ لوگوں کو میں یہی چیز کہوں گا کہ بچے تیاری اپنی کمپلیٹ رکھیں ٹھیک ہے تیاری میں اپنی غفلت نہیں کریں آپ کے ہو سکتا ہے کہ آپ کو مزید ٹائم نہیں ملے اور آپ لوگوں کے اگزامٹس جلدی کنڈک کروا دیے جائیں اور ہوجی پوسیبلیٹی یہ بھی ہے کہ ریلیٹ شیٹ میں جن کے کورسز کے سٹوڈنٹ کم ہیں ان کورسز میں دو کورسز کو مرج کر دیا جائیں تاکہ جو ہے وہ سٹوڈنٹس ایک سینٹر میں میکسیمم سٹوڈنٹ کے جلدی بے پر ہو جائیں اور ہو سکتا ہے سینٹرز کی تعداد کو بڑھا دیا جائے تاکہ آپ لوگوں کے اگزامٹس جلدی کنڈکٹ ہوں اور سمسٹر بچوں کا لیٹ نہ ہو اور باقی آن لائن آپشن جو ہے وہ یونیورسٹی کے بس آویلیبل ہے جیسے کہ پاکستانیوں کے لیے کیا ہے تو اس کا بھی کیا جا سکتا ہے تو ہر ایک چیز سے آپ کو اگاہ کر دیا ہے اب جلدی سے آپ لوگوں کے کمینٹس کے جواب دیتا ہوں آوان نے کہا ہے سیر میرا آج پیپر ہے بچے آپ کا پیپر نہیں ہوگا آپ کا پیپر کینسل ہو چکا ہے شائن لائٹ نے کہا ہے سر میں فال ٹوینٹی ٹوینٹی کی سٹوڈٹ ہوں مجھے یہ نہیں پتا کہ فرس سمسٹر میں سیکنڈ سمسٹر کی فیز پیر کرنی ہوتی ہے مجھے آج پتا لگا کہ تیرے اپریل کو لانس ڈیٹ سی سمیٹ کی اب کیا کیسے فیز سمیٹ کر رہا ہوں چلان فارم بھی نہیں مل رہا پریشان ہوں شائن لائٹ پہلی چیز ہے بچے آپ کو میں نے ہر بچے کو میں نے پہلے اگاہ کیا کہ پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے خود چیک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نوڈ آوٹ کافی بچوں کو یہ انفرمیشن نہیں ہوتی اگر آپ میرے چینل سبکرائب کر لوگے تو اگاہ کر دوں گا لازٹ ٹیم یونیورسٹی نے بہت افر ڈیٹ ایکسٹینڈ کی ہے لیکن اکثر بچوں نے فیس نہیں پی کر سکے تو آپ مزید ایکسٹینشن کی امید نہیں ہیں سر 8607 میرے کورس کورٹ شو نہیں ہو رہا پہلی چیز ہے بچے 8607 جو ہے وہ کورس کورٹ وہ آگاہی علمس پر شو نہیں ہوتا اس کی آپ کو بکلیٹ جمع کروانی ہوتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بھی گائیڈ کیا ہے تینکس ایلوٹ سر اللہ آپ کو شوش رکے بہت اچھی ڈیٹیل میں گائیڈ کر دیا تینکس ایلوٹ سر تینکس ایلوٹ سر میرے نے ڈاکومنٹ جمع کرائی تھی جس کی بیس پر اڈمیشن ملا تھا وہ ڈاکومنٹ مل جائیں گی یا جنہوں جو ان کے پاس ہیں پہلی چیز ہے کہ آپ نے اتنے اولڈ کیوں ریکارڈ چاہیے ٹھیک ہے یونیورسٹی سے آپ کو ریکارڈ نہیں ملے گا لیکن اگر آپ مجھے ان باکس کر دو تو میں بھی میں آپ کی حلپ کرسکو کورم نے کہا ہے سلام سر میں جنڈر اور ویمن سٹڈی کرتا تھا سبجیکٹ وہ بہت مشکل ہیں بک انگلیش میں یہ ہے سمجھ نہیں آ رہی فرس سمسٹر تو ہو گیا ابھی ویپر نہیں ہوئے سیکنڈ سمسٹر کی فیس لیک چکے ہیں یا میں نے فل کورس ڈراب کرنا چاہ رہا ہوں اگر فرس فیس نائن تھی تو سیکنڈ فیس چودہ یا فیس دوسرے کورس میں ایڈجسٹ ہو جائے گی میں اسلامیت کرنا چاہ رہی ہوں اب کہایٹے مجھے بتا دیں لنک سینڈ کر دیں سلام علیکم ایسے ہیں کہ پہلی چیز ہے کہ آپ جو ہے نا اس فیس کو دوسرے کورس میں آپ ایڈجسٹ نہیں کروا سکتے ہو جس کورس کورٹ کا ہوتا ہے اسی میں آپ رکھو گے ٹھیک ہے نوڈ آوڈ جنڈر سٹڈی کا سکوپ تو اچھا ہے آپ کوشش یہ کرو کہ آپ اردو میں پیپر اگر بکس آپ کو مارکیٹ سے مل جائیں گی اردو میں کر لو ٹھیک ہے اور اگر آپ اردو میں نہیں کر سکتے ہو اور آپ جو ہے وہ انگلیش میں ہی کرنا چاہتے ہو تو پھر جو ہے وہ آپ کو ری فنڈ کی اپلیکیشن دینی پڑے گی میں آپ کو فیس بک کا لنک پروائیڈ کر دوں گا انشاءاللہ کمنٹ میں تو آپ جو ہے وہ میرے سے کونٹک کر سکتے ہو میں نے رکھ لی ہے سجیسٹ یوں کہ آپ سبجیکٹ چینج کرو نہیں کرو تو ایٹس سی ایس ایس لیول سٹڈی آپ محنت کرو اللہ عجر دے اور فاروق بھائی نے بہت اچھا گائیڈ کیا سفر سمسٹر کی ساری ورکشوب ہو گئی ہے اچھا میری کی شیڈول ابھی تک نہیں آیا بھائی ایک دوسر کو گائیڈ کریں بہت 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 بہن ہیں یہ دونوں بھائی بہنوں کی طرح ایک دوسر کو گائیڈ کریں بہت بہت شکریہ آو بھائی بی ایک سیکنڈ سمسٹر کا دکھلا فیس کی ڈیڈ بڑھاو جیار میں کیا کروں میرے ہاتھ میں ڈیٹ ہوتی تو میں کہتا ہوں سب ہی کی ڈیٹ بڑھا دیتا ٹھیک ہے بھائی بچے لوگ تیاری کر لو امتحان کے لیے اور میرے چینل کو سبکرائب کر لو اور اس امید میں نہیں رہو آنکھیں کھول لو اور جو ہے رمضان کے روزے رکھ لی ہیں اب رمضان کے روزوں میں افطاریاں سب کچھ ہو گیا ہے اب تیاری کر لو بیٹا عید کے بعد تمہاری جو ہے وہ قربانی والی عید ہوتی ہے تو تمہاری اب یہ عید کے بعد آپ لوگوں کی قربانی ہوگی اور آپ لوگوں کی امتحان لیا جائیں گے اے آئی او یو انفو کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت چکریہ تھانکیو سو مچ دو پانچ سے سات منٹ آپ لوگوں کا سر کھایا اپنا بہت بہت خیال نہیں رکھو گے اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھو ٹیک کیر اللہ حافظ ٹیک کیر اللہ حافظ ٹیک کیر اللہ حافظ